قربانِ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ابو الانبیاء کے لقب سے ملقب کیے گئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں آتی ہی قربانی سے ابتداء کی اور پوری زندگی قربانی ہی میں وہ لگے رہے اور قربانی انہی کی سنت ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مردود بادشاہ تھا جس کو نمرود کہتے ہیں جس کی عمر آٹھ سو سال سے زائد تھا کتنے سال تک زندہ رہا آٹھ سو سال سے زادہ وہ اسی دنیا میں زندہ رہا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئی آپ کے سگے چچا خود اپنے ہی ہاتھ سے پتھر کی مورتی بناتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے ادھر نمرود اس قدر پوری دنیا میں واوائلہ مچا کی رکھا تھا اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا لوگوں سے اور اپنی پوجا کرواتا تھا ایک سال نہیں دو سال نہیں چار سو سال تک اپنی پرستش کرواتا رہا لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا رہا چار سو سال تک آج بڑے آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیسے شریعت پہ زندگی گزارے کیسے ہم شریعت پہ چلے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے حالات صحیح نہیں ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں کہ اس دنیا میں کب حالات صحیح رہیں مسلمانوں کے آپ میں جس گھر میں پیدا ہوئے ان کے سگے چچا اپنی ہاتھ سے پتھروں کو تراشتے تھے اور انہی پتھروں کی پوجا بھی کرتے تھے انہی پتھروں کو بیچتے بھی تھے نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا ہے جس ستارے کی چمک سے اور ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے نجومیوں کو بولایا تعبیر دیکھنے والوں کو بولایا کہا ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے کاہینوں نے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو چکنا چھوڑ کر کے رکھ دے گا پھر انہی کی بادشاہت چلے گی انہی کی حکومت چلے گی نمرود نے جو ہی اتنا سنا فوراں برجستہ اعلان کیا کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سارے بچوں کو قتل کروا دیں اور جتنے جوان ہیں سب سے کہہ دو کہ اپنی بیویوں کے پاس کوئی نہ سوئے جتنے حاملہ عورتیں ہیں جتنے پرنگنن عورتیں ہیں سبوں کو حکم دے دو کہ اپنا اپنا عمل زائے کروا دیں اپنا اپنا بچہ گروا دیں عام حکم ہو گیا تھا کہ کوئی بھی جوان شخص اپنی بیوی کے پاس نہ سوئے اور خبردار ایک بھی چھوٹا بچہ اگر زندہ رہا تھا ایک نہیں ہزاروں بچے قتل کر دئیے گئے روزانہ بچے قتل ہوتے رہے تھے ایک نہیں ہزاروں عورتوں کے پیٹ سے بچوں کو گرایا گیا حمل زائے کیا گیا ہے کسی کی طاقت جو خدا کی طاقت سے ٹکرا جائے ایک نہیں ہزاروں پرسی پہ وہ بیٹھا ہو مگر اس کی ذات سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہوگا وہی جو اس کی مرضی ہے یہ خالی کہنے کی بات ہے کہ لوگوں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے برباد لوگ ہو رہے کاتے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں داری پہ پابندی ہے لباس پہ پابندی ہے ٹوپی پہ پابندی ہے سافہ پہ پابندی ہے ابابا پہ پابندی ہے یہ خالی کہنے کی بات ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کفر کی چھاتی پہ چھتے کر کے جس طرح جاتے ہیں اپنی زندگی کوئی ماں کلال ایک بال بیکا بھی نہیں کر سکتا پوری دنیا ایک طرف ایک اللہ کا بندہ تلے تلہ کفر کی چھاتی پہ چر کر کے مذہب اسلام سے پرچم کو لہرا دیتا ہے یہ خالی کہنے کی بات ہے اور یہ لوگوں کو خالی بے وقوع بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح زندگی نہیں گزار پاؤگے شریعت پہ نہیں چل پاؤگے مسلمان آرہ ڈر کر زندگی گزارے یہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے نہ ہوگا نہ ابھی بھی جو سچے پچے مسلمان ہیں انہیں کوئی خوف نہیں انہیں کیا لینا دینا ہے دنیا سے انہیں کیا لینا دینا حکومت سے انہیں پروپٹی سے کیا لینا دینا ہے زندگی عبادت کے لیے دی گئی ہے جب تک زندہ رہے گا شان سے عبادت کرے گا اور جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا اس شان سے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں رہو تو مسافر کی طرح رہو مسافر اپنا ٹھکانہ مستقلا کہیں نہیں بناتا وہ جانتا ہے آج یہاں ہے کلام وہاں رہنا ہے بس وہاں رہنا ہے تو دنیا میں مسافر کی حیثیت کے رہو جب بلاوہ آجائے کوئی غم نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار ہزاروں بچے قتل ہوتے رہے وہ دور کیسا رہتے ہیں عبارہم علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ کم عمر کی تھی پرگنل ہوئی ہے کنے کو پتا بھی نہ چلا آپ کے باپ حضرت تاروخ سلام اللہ علیہ وآلہ کنے کو پتا بھی نہیں چلا شان سے اسی محلے میں رہتی رہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ خاتون حاملہ مگر انہیں پتا تھا اور ان کے شوہر کو پتا تھا جب حمل کا وقت قریب آیا تو دونوں بیٹ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے اگر بچہ پیدا ہوگا تو ہم لوگ دونوں کی جان جائے گی کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شوہر بیوی کے قریب نہ جائے کوئی بھی بھی دونوں بیٹ کر کے آپس میں مشورہ کیے کہ جس رب نے بچے کو زندگی دی ہے وہی پروردگار حفاظت کرے گا چلو چلتی ہے اور پہاڑ کے کنارے جا کر کے بیٹ جاتی ہے بچے کی ولادت ہوئی وہ ماں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا بچے کی ولادت ہوئی پتھروں کا گار بناتی اور اسی گار میں بچے کو سلا دیتی اوپر سے پتھر ڈھاک کر چلی آتی ہے ایک خاتون کے شکم سے جب بچہ پیدا ہوتا انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دور گئی بچے کی ولادت ہوئی غار میں ڈھاک کر وہاں سے واپس آگئی وہ یقین کیسا وہ بھروسہ کیسا آج کہتے کہ ہم اگر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے گر تن پہ چھوڑی چلا دی جائے گی ہمارے بچے کو قتل کر دیا جائے گا گھروں کو جلا دیا جائے گا ہم اجار دیے جائیں گے میں پوچھنا چاہیتا ہوں جس پرورتگار نے پوری قائنات کو پیدا کیا جس جو پورے انسانوں کا خالق مالک ہے وہ پیدا بھی کرنا جانتا ہے تو انسانوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیتا جانتا ہے جس کی موت کا وقت ہو جاتا ہے دنیا والے مل کر اسے بچا نہیں سکتے اور جس کی زندگی باقی رہتی ہے پوری دنیا والے مل کر اسے مار نہیں سکتے یقین دیکھیں کہ رب نے اگر زندگی بخشی ہوگی اس بچے کی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ درندہ کھائے گا نہ کوئی جانور حملہ کرے گا غار سے ڈھاک کر چلی آئی ہے بچے کی ولادت ہوگئے ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ ہزاروں بچے قتل ہوتے رہے سائکڑوں بچے قتل ہوتے رہے سائکڑوں اور اوراتوں کے پیٹ سے بچے گرائے گئے مگر جس بچے کے بارے میں خواب میں نے دیکھا ہے وہ بچے آ گیا نمرود کو بھی نہیں پتا اچانک وقت مقررہ پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جاتی تھی اور دودھ پلا کر پھر ڈھاک دیتی تھی پھر چلی آتی تھی ایک مرتبہ گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ بچہ انگلی چوس رہا ہے اور انگلی سے دودھ کے چشمیں جا رہی ہیں سبحانہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے کہ آج بھی ہو جو عبراہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو عبراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا وہ قوم ہم ہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے ورنہ اس قوم سے کسی کی طاقت میں ہی جو ٹکڑا سکے کیونکہ یہ قوم سر پہ ہتھیلی پہ جان رکھ کر کے چلتی ہے جانتی ہے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں جینے سے کہیں زیادہ مزاں مرنے ہیں رتی عبراہیم علیہ السلام کہ انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری تھا آپ کی والدہ آئی دیکھ کر کہ حیران کہ انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری تھا ہاں کیوں نہیں وہ پروردگار اگر چاہے تو پتھر سے بھی بچہ پیدا کر دے اور پتھر سے اٹھنی پیدا ہوئی ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کی اٹھنی پتھر سے پیدا ہوئی ہے یہ تو قانون فطرت ہے کہ عورت مرد ملے تو بچہ پیدا ہو یہ قانون قدرت نہیں وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے وہ چاہے تو بغیر عورت کے بچہ پیدا کر دے وہ چاہے تو پتھر سے بچہ پیدا کر دے وہ چاہے تو ماں کے دودھ سے دودھ جاری کرے وہ چاہے تو پتھر کے نوکیلے سے دودھ کا چشمہ جاری کر دے اس کے لئے کوئی بھائید نہیں ہاں وہ چاہے تو جس طرح وہ چاہے اس طرح مخلوق کی پرورش کر سکتا ہے رزق کے خاطر اپنے ضمیر کو مت بیچ وہ پتھروں میں بھی کیڑے کو پال دیتا ہے ایک کیڑا ہے جو پتھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایک کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے ایک وہ بھی کیڑا ہے جو میرچی کے اندر پیدا ہوتا ہے ایک مکھی کو آپ میرچی کا دانہ کھلا دے تو جگہ پہ مر جائے گی مکھی کو یا مچھر کو میرچی پیس کر کے چٹا دے فوراں دم توڑ دے مگر ایک کیڑا ہے جو میرچ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے مکھی مچھر کی پرورش اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے مگر یہ بھی بات ہے کہ ایک کیڑا جو گوبر میں پیدا ہوتا ہے گوبریلہ جس کو کہتے ہیں گوبریلے کو اگر مشکی امبر آپ سنگھا دے کنو سیاتر لاکر کے تو وہ زندہ نہیں رہے گا مر جائے گا کیونکہ اس کی عادت ہے گوبر میں ہی رہنے کی اب اس کو آپ جنت الفردو سنگھائیں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گا عادت جو ہو جاتی ہے پھر اسی میں مزا آتا ہے اور جس کو جنت الفردو سنگھنے کی عادت تو اس کو اگر گوبر سنگھا دیں تو اس کے لئے ہلاکت ہے عادت اسی بنو جس زندگی کو دیکھ کر فرشتے بھی رشت کرے ہیں کہ یہ انسان ہے مگر صفت فرشتوں جیسے ہیں عادت فرشتوں جیسے ہیں وہ زندگی مت اپنا کہ ظاہری طور پر دیکھنے میں لگے کہ انسان ہے مگر حقیقی میں جانور سے بھی بتر کیڑے مکوڑے سے بھی بتر کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری رب نے اشارہ دیا کہ ڈروں نہیں بچے قتل ہو رہے ہونے دو شہروں کو منع کیا گیا منع کرنے دو حمل ذائق کروانے دو اگر تمہیں میری ذات پر یقین ہے تو پھر در کے زندگی مت گزارو میری شریعت مطابق زندگی گزارو حفاظت کرنا میرا کام ہے یہی تو ہوا نا اگر یہ بھی در جاتی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ماں بھی درتی باپ بھی درتے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی درے نہیں انہوں نے نہ در کر بتا دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نمرود جیسے بادشاہوں سے بھی درہ نہیں کرتے تم ایک مدپس گرسی پہ بیٹ گیا ہے تو تم اس کی حکومت سے اس انداز میں در رہے ہو تم لپاس بہنے میں قطراتے ہو تم داری رکھنے میں قطراتے ہو نماز بڑھنے میں قطراتے ہو اور پی جانے میں قطراتے ہو آیا اللہ کے محبوبیر بس دو کی شان یہ ہے تنہیں ترہ بیراتے ہیں تو وقت کے نمرود سے ٹکرانے کی ہی بہت رکھیں ابھی چند ہی دن کے تھے کہ باتیں کرنے لگیں پوچھے امی آپ کا رب کون ہے ان کی ماں سمجھے کہ رب کا مانہ پالنے والا کھلانے پلانے والا بولی کہ میرا رب آپ کی ابو کہ ان کا رب خاموش ہوگی دھوڑتے ہوئے آئی اپنے شوہر سے بتائی کیا اسی باتیں کر رہے ہیں وہ بچہ جو ہے باتیں کر رہا ہے ابھی چند دن کا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ابو فرماتے کے خاموش ہو ابھی کسی سے کچھ بتانا دیں یہ وہی بچہ ہیں اب دھیرے دھیرے ان لوگوں کو یقین ہونے لگی وہی بچہ ہیں ابھی شلنے کے قریب ہوئے آگئے اپنے چچا کے پاس اور فوراں آ کر کے کہے آپ نے کہا کیا کہا قرآن نے بیان کیا یاد کرو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پتھروں کو تراش کر مرتی بناتے اور اسی کی پوجا کرتے ہو میں تمہیں اور تمہارے قوم کو کلی گمرائی میں دیکھا اکڑ گیا کتنا چھوٹا بچہ اور میرے خداوں پہ حملہ کر رہے ہو اب وہی سے علاقے میں قہرام برپا ہو گیا کہ اس بچے کے بارے میں جو نمرود نے خواب دیکھا وہ بچہ تو پیدا ہو گیا کسی کو پتار بھی نہیں چلا اب کیا ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام اس انداز میں دعوتیں تبلیغ کر رہے تھے پورے ملک والے کو ناک میں دم کر دیئے تھے گلی میں جا کر کے بازاروں میں جا کر کے اللہ وعدہ علاشری کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ آئے لوگو اللہ ایک ہے اسی کے عبادت کرو باطل خداوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور تنے تنہا سب سے مقابلہ کر رہے تھے اور اس انداز میں تنے تنہا مقابلہ کی یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے بلاقے میں اس سے بڑا ملہ لگتا تھا بتوں کو سجا کر لوگ میلے میں جاتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لڑکوں نے کہا کہ آپ کو بھی ہمارے میلے میں چلنا ہے بڑا خوبصورت میلہ لگتا ہے بڑا شاندار میلہ لگتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز میلے میں نہیں جا سکتے سب گئے تنے تنہا کلہارا اٹھائے اور اس جگہ پہ گئے جہاں پہ بتوں کو سجا کر تیار کر کے لوگ میلے میں گئے تھے اس کے بعد کیا کیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کیا تھوڑا اٹھا کر سبوں کو اس انداز میں مارنا کاٹنا توڑنا پھوڑنا شروع کیے سب کو ستیہ ناس کر کے رکھ دیئے اور وہی فورا کلاری جو ہے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیئے جب سب لوگ آئے تو کہا یہ کیا ہو گیا یہ وہی لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ان سے جب پوچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے تو آپ نے جواب دیا کہ ان سے پوچھو جن کے کاندھے پر کل ہڑا ہے تیرا خدا ہے نہ پوچھو کہ کون توڑا ہے وہ تو جواب دے گا اور اب پوائنٹ کی بات چار سو سال تک نمرود حکومت کرتا رہا شان و شوقت کے ساتھ اپنے آپ کو خدا منواتا رہا نمرود چار سو سال تک اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا کتنے لوگ بے وکو بنے ہوں گے کتنے لوگ سوچے ہوں گے کہ حق کیا ہے تب ہی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو خلط ہو اس کو دنیا ہی میں سب کچھ ہو جائے کوئی ضروری نہیں چار سو سال کے بعد چار سو سال تک اللہ تعالیٰ نے محلت دی ہمیں بھی محلت ابھی تک ملا ہے مگر ابھی بھی اگر نہیں صدریں گے تو اس سبوں کی گیرفت ہوئی ہے ہماری بھی گیرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمانے کے پہلے میں رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں جاؤ جدر جانا ہے پھر جب رسی کھیچتا ہوں پھر سملنے کا موقع بھی نہیں دیتا چار سو سال تک حکومت کرتا رہا اپنے آپ کو خدا کا حلواتا رہا چار سو سال تک محلت ملنے کے باوجود بھی نہ سملہ تو مچھروں کا عذاب آیا اور اس انداز میں مچھر آئے کہ قومِ نمرود کے گوشت چاٹ گئے سب مچھر خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں ان لوگوں کے جسم میں تھے اور نمرود کے ناک کے ذریعے سے ایک لنگڑا مچھر بسا دیم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حکومت ملنے کے بعد اس انداز میں اگر اکڑو گے اس انداز میں میری ذات سے اگر تک رہو گے تو یاد رکھنا ہلاکت کے لیے لنگڑا مچھر ہی کافی ہے بم بارود پسٹول گولی فوج کی ضرورت نہیں ہے ایک لنگڑا مچھر ہی کافی ہے گھوسا تو چار سو سال تک کٹتا ہی رہا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے چار سو سال تک ایک مچھر کوئی تنی لمبی زندگی میں لنگڑا مچھر چار سو سال تک کٹتا رہا اس کے دماغ میں اور اب جو پوجہ کرواتا تھا اس کا طریقہ بدل دیا پہلے تو آتا تھا تو سجدے کرتے تھے لوگ آتے تھے تو اب جو آتے تھے تو پہلے نمرود کہتا تھا اپنا جوتا اتار جوتا اتار کے اس کے بعد کہتا تھا اب جو بھی آئے گا میرے سر پہ جب تک رہے گا جوتا مارتے رہے گا جب جتنے جوتے پڑتے تھے اتنا ہی مچھر ادھر ادھر چپکا رہتا تھا جیسے ہی جوتے پڑنے بند ہو جاتے تھے پھر مچھر کاٹنا شروع کر دیتا تھا چار سو سال تک جوتا کھاتا تھا اللہ تبارک و تعالی عزت بھی دینا جانتا ہے تو زلیل بھی کرنا جانتا ہے آج کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اللہ تعالی نے ساری چیزوں سے نوازا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ہم عدا کریں اس کی عبادت کریں اور محلت ملنے کے بعد بھی اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو وہ گرفت بھی کرنا جانتا ہے آنور نہیں لیے ہیں وہ لے لیں چونکہ اس وقت بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ورنہ وہ تمہیں بتا دیا ہوں کہ ایکسٹرا پروپٹی رہنے اور کھانے پینے اور پہننے کے علاوہ اگر ایکسٹرا پروپٹی ہے جو تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو چاہے اب وہ دوسرے سے قرض لے کر کے قربانی کرے یا پروپٹی بیچ کر قربانی کرے وہ بچ نہیں سکتا ساتھے ساتھ قربانی کا گوشت شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی غیر قوم کو آپ دیں میری جو ذمہ داری ہے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں باقی آپ کا مزاج آپ چاہے جس پہ عمل کریں گوشت کی نہیں کو دینا ہو تو آپ خرید کر دیں عبادت میں اور شریعت میں کوئی روح ریایت نہیں ہے دنیاوی معاملات میں ریایت آپ کر سکتی ہیں عبادت میں اور شریعت میں ریایت نہیں ہے ایت نہیں ہے اگر ہم دردی ہے تو آپ خرید کر دیں